بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں منی سموسا کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور آج میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے سموسا کو فولڈنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ آپ اس کو فالو کر کے بازار کے سموسے بھول جائیں گے اور آج سے سموسے گھر پر بنانے لگ جائیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک ادد بول اور اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ میدہ یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب بنتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس 5 ٹیبل سپون گھی ہے میلٹڈ گھی ہے ہمارے پاس آپ نے بھی کوشش یہ ہی کرنی ہے کہ گی ایڈ کرنا ہے اس میں بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اس سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس زیرا اور اجوائن دونوں کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اب ہم نے یہاں پر اس کو مکس کر کے اس کا ایک ڈو تیار کرنا ہے یہ دیکھئے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ یوں یہ ہاتھوں میں آنے لگ جائیے دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اس میں ہلکہ ہلکہ سا پانی ڈال کے اس کی ایک ڈو تیار کر لیں گے سموسے کی جو ڈو ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے اس لئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کو سوفٹ بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے یہاں پر ڈو ہماری ریڈی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سخت ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے کوکنگ آئل اور اسے دس سے پندرہ منٹ تک ہم ریسٹ پر رکھ دیں گے اس سے یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈو جو ہے وہ اس کی ہارڈ ہی گوندنی ہے یہ دیکھئے دوسری طرف ہم نے لیا ہے ایک قدد پین اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک کھانا کھانے کا چمچ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکہ سا ہم فرائی کریں گے اور جب اس میں سے آواز آنے لگ جائے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپون ہمارے پاس یہ باریک کٹی ہوئی پیاس ہے یہاں پر جسٹ اس پیاس کو ہم نے سوتے کرنا ہے بہت زیادہ اس کو پکانا بالکل بھی نہیں ہے پیاس کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپون ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر پیاس ہلکے سے سوتے ہو چکے ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس بوائلڈ اور میش کیے ہوئے آلو ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑے سائز کے آلو ہیں جن کو ہم نے بوائل کر کے اور اس کو میش کر لیا ہے اور یہاں پر فلیم کو آف کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹا ہواہارا دنیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ساری چیزیں کتنی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں چلتے ہیں آگے کے پراسیس میں یہ دیکھئے دوسری طرف ڈو ہماری جو ہے وہ نیٹ ہو چکی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم نے کور کر کے رکھا تھا اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے اتنے سے جس یہ دیکھئے اتنا سا پیڑا جو ہے وہ بن چکا ہے اور اب ہم اس کو بیل لیتے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم نے ہاتھوں سے چھوٹی سی روٹی بنا لینی ہے تاکہ ہمیں بیلنے میں آسانی ہو یہ دیکھئے اس طرح سے اور نیچے میدہ لگائیں گے اور اس کو اب ہم بیل لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر چھوٹی سی روٹی کو ہم نے بیل لیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی باریک ہے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل سینٹر میں سے ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اور یوں اس طرح اس کے پارٹ کو علاق کر دینا ہے اور یہاں پر یہ والی سائٹ پر ہم نے پانی لگانا ہے یہ دیکھیں پانی لگ چکا ہے اور اس کارنر کو پکڑ کے یوں اپنے ہاتھوں میں دبا لینا ہے اور اب ہم نے ان دونوں کارنر کو آپس میں جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر اس کو ہم پریس کر دیں گے اور اب ہم اس کو ہاتھوں میں اٹھا لیں گے یہ دیکھیں ایک کون کسی شکل اختیار کر لے گی اور اب ہم اس میں فیلنگ رکھ لیتے ہیں فیلنگ رکھ لی ہوئی ہے اور اب ہم اس کو نیچے رکھیں گے اور اس کی یہ والی سائٹ پہ ہم پانی لگائیں گے یہ دیکھیں پانی لگ چکا ہے اور اس سائٹ کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑتے رہنا ہے یہ دیکھیں پانی لگائیں گے تو یہ بہت اچھی طرح سے آپس میں جڑ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا مینی سموسہ ایک بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہی دوسرا بھی میں آپ کے سامنے تیار کر لیتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آسکے یہ دیکھئے ساتھ ہی ہم نے لی ہے ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بہت زیادہ ہم نے یہاں پر گرم بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم نے یہاں پر یہ جو منی سموسہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا ان کو ہم فرائے کر لیں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے ہم نے اس میں ڈالتے جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوکنگ آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہے اگر گرم کوکنگ آئل میں ڈال لیتے تو ان میں سے کلر اوپر آ جانا تھا اور اندر سے یہ بلکل بھی نہیں تھے پکنے یہ دیکھئے یہاں پر چار سے پانچ منٹ تک ہم نے ان کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائے کیا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اسی طرح جو ہمارے پاس باقی کے سموسے ہیں وہ بھی ہم فرائے کر لیتے ہیں اسی کوکنگ آئل میں ہم دوبارہ سے یہ سموسے ڈالتے جائیں گے اور یہاں پر ان کو بھی ہم نے چار سے پانچ منٹ تک فرائے کر لینا ہے اور خوبصورت سا گولڈن کلر دے دینا ہے اور پھر چلتے ہیں فائنلوک کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ منی سموسے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ اسے سرب کریں کیچپ کے ساتھ یا رائتے کے ساتھ بچے بڑے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سموسوں کو دیکھ کر ہم بھی کبھی ہو جایا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت کیوٹ لگتی ہیں ہمارے بچ پر میں بھی یہ ملا کرتی تھی بارش کا موسم ہو اور یہ منی سموسہ ہو تو کیا ہی بات ہے مزہ ہی آ جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو اس میں سے ایک توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے کرسپی بنے ہیں یہ دیکھئے آپ ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ